بسم اللہ الرحمن الرحیم استفار گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے سیاہ دبہ مٹ جاتا ہے اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے اور یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں فرمایا یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑ گیا ہے میں کیا ہے ملت جاتا ہے سیاہ بیدی سیاہ بیدی سیاہ بیدی سیاہ موسیقی